ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے میری دعا ہے جہاں بھی رہے خوش ہیں تو جناب آج میں آپ لوگوں کے لئے بہتی زبددست قسم کی ریسپی لے کر آئیوں اتنی سوفٹ اتنی یمی ہے آپ کو یہ والا جو پیزا ہے آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا انشاءاللہ آپ یہ گھر پر بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں انشاءاللہ آپ لوگ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جس سے آپ کی ڈو بہت سوفٹ بھی بنے گی اور جو ہے دکھنے بھی بہت زیادہ خوبصورت بھی لگے گی اور یہ ہماری جو ہے آج کی ریسپی کی فائنل جو ہے وہ لوگ کے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ہیں تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لئے میں نے ایک ادار بول لیا تھا بول میں میں نے تین کپ جو ہے وہ میدے کے شامل کر دیئے میدہ ہم نے جو ہے چھان لیا تھا اچھے سے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو ٹیبل سپون ڈرائی ملک کے ڈرائی ملک جو آپ نے ڈالنا ہے سمجھ بھر بھر کے ڈالنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ڈو جو ہے کافی اچھی سوفٹ بنے گی اب ہم ایک ریئنگ کے کپ اس کے اندر ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے ہاف کپ اور اس کے اندر ڈیڑ ٹیبل سپون ہم نے ایسٹ کے شامل کر دینا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر چینی کے شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے دھک کر تاکہ ہماری ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیف ہو جائے اب جو ہے ڈو میں ہم نے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ چینی کے شامل کرنا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک کے یہ ہے بریٹ ایمپروور یہ میں نے ڈالا ہے ون بائی فور ٹی سپون یہ ہماری ڈو کو سوفٹ کرے گی اور کافی دن بھی اگر آپ نے رکھنا ہو تو یہ اچھے سیف رہے گی فریش کی فریش رہے گی آئل ہم نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون شامل کر دیا بیکنگ پاورڈر ہم اس میں شامل کریں گے آدھے چائے کا چمچ اور دہی ہم اس سے اندر فور ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ میں نے مائیکرو ویف میں اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا تھا اس لئے تھوڑی سید جو ہمارا دہی ہے وہ نرم ہو چکے کافی لیکوڈ فارم میں ہو چکے اور یہ جو ایسٹ ہم نے ایکٹیف کی تھی اسے ہم اپنی ڈو جو ہے گھنڈ رہے ہیں ڈو کو آپ نے اتنا اچھے سے گھننا ہے کہ اس میں پندرہ سب بیس منٹ لگ جائیں گے لیکن آپ نے اچھے سے اس کو گھننا ہے تاکہ آپ کی جو ڈو ہے وہ اچھے سے گھنے گی تب ہی آپ کے جو ہے پیزا زبادہ اس قسم کا بنے گا تو میں نے اس میں دو ٹیبل سپون آئل اور شامل کر دیا اور جلدی اس کو ایکٹیف کرنے کے لیے میں نے شاپر ویک لیا آون کو اور اس میں چھوڑ دیا یہ ہماری آدھے سے پونے گھنٹے میں جو ہے وہ ڈو ایکٹیف ہو جائے گی دوسرا میں نے پین لیا ہے اس کے اندر میں نے فائیو ہنڈرڈ گرام جو ہے وہ چکن لے لیا چکن میرا بونلیس تھا پانی میں نے اس کے اندر دو کپ شامل کیا نمک ہم اس میں شامل کریں گے ون بائی فور ٹی سپون اور آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں کالی مرچے سابت وہ ہم اس میں شامل کریں گے آئل میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم نے جو ہے اپنی ویجو ٹیبلز جو ہیں وہ ہم اس کو فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے تو پیاز ہم نے اس میں شامل کر دیا اور شمعہ میرچ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم ایک منٹ کے لئے فرائی کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر ٹیماتر ڈال دیں گے ٹیماتر میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے بیچ نہ آئیں بیچ آپ نے نکال لینے پھر ہی آپ نے اس کے بعد اس کو کٹنگ کرنا ہے اور اس کو بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے صرف آپ نے فرائی کرنا ہے اس کا خیال لکھنا ہے کہ کہ یہ سوفٹ نہ ہو جائے تو پھر ہمارے ٹیماتو کے جو لکھ ہے وہ حراب ہو جائے گی تو ہم نے اس کا خیال لکھنا ہے تو جناب یہ ہماری جو ہے ویجیٹیبل فرائی ہو چکی ہے اب ہم دوسرا پین لیں گے اس میں جو ہے میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل شامل کر دیا اور جو چکن لیا تھا وہ میں نے ہاف کپ وہ میں نے لے لیا بوائل کیا ہوا اور اس میں تندوری مسالہ میں نے ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیا سرکہ ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ساری جو مسالہ چکن پہ یہ اچھے سے لگ جائیں اب ہم پین لیں گے اس میں ہم نے چکن بریٹ کا جو ہے وہ وہ بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے فیفٹی گرام جو ہے مکھا لے لیا ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر آئل کے شامل کر دیں گے اور اس میں میں نے شامل کر دیا ون ٹیبل سپون کر لے کے چاپ کر کے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پیاز اس میں میں نے ہاف کپ لی تھی چاپ وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی ہم نے ایک منٹ ہی ہلکے ہلکا اپنے فرائی کرنا ہے پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے ہاف کپ سپرنگ آنین اس کو بھی ہم نے ایک منٹ فرائی کرنا ہے زیادہ ہم نے سبزیوں کو فرائی نہیں کرنا تاکہ ہماری سبزیوں کا جو کلر ہے وہ جیسا ہے ویسے کا ویسے ہی رہے اب ہم اس کے اندر جو ہے میدہ شامل کریں گے میدہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا لیکن کافی بھر کی لیا تھا میں نے اگر جس نے بھر کر نہیں لینا تو وہ دو ٹیبل سپون لے لے اور اس کو ہم اسی طرح ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا سرخ کر لیں گے اسی میں اور اس میں ایک کپ جو ہے ہم دودھ کے شامل کر دیں گے دودھ میرا جو تھا تھنڈا تھا تو وہ ہی میں نے اس میں فرش کا لگا ہوا تھا تو وہ ہی میں نے یوز کیا رہی ہوں اور جب آپ دودھ شامل کر رہے تو چمچ بھی ساتھ ساتھ چاہیاتے رہے اور آپ کی چولے کی جو آنچ ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہونی چاہی کافی لو اپنے کر دینی اس ٹائم پر اب جو چکن ہے جو ہم نے بوائل کیا تھا وہ شرد کیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں میں نے اسی چکن کو میں نے ڈیوائیڈ کر دیئے تھا کچھ میں نے اس میں تندوری مسالہ لگا کے اس کو الگ سے بنا لیا اور ایک میں نے چکن بریٹ میں ڈالنے کے لیے ہاف ادھٹ کر دیئے ٹو فیفٹی گرام ہمارا ادھر چلا گیا ٹو فیفٹی گرام جو ہے ہمارا ادھر چکن بریٹ میں آ گیا اب ہم اس کے اندر کالی مرچ شامل کریں گے ایک چاہی کا چمچ اگر آپ سپیسی پسند کرتے ہو تو اس میں آپ سبس مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں نمک جو ہے میں ہاف ٹی سپون ڈال لیوں باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا یہ ہماری جو چکن بریٹ وہ تیار ہے دیکھ سکتے ہیں کافی گاڑی ہو چکی ہے تو اس کو میں چولے سے دار رہی ہوں اب جو ہے ہماری جو ہے ڈوک وہ ایکٹیو ہو چکی ہے یہ آئل ہم نے لگایا تھا اس وجہ سے یہ شاپر بیک میں جو ہے نا وہ چپکا نہیں ہے اب ہم خوشکے کے مدد سے اس کو تھوڑا سا ہم گون لیں گے یہ گھر میں بنائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا تاکہ میری نئے آنے والی ریسپی اب تک پہنچ سکے اور آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے تو کامٹ ضرور کیجئے گا اپنے فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا تو جناب ہم نے اس ڈوک کے چار پارٹس کی ہیں جس کا اگر آون بڑا ہو تو وہ ایک ہی بار ہی بنائے اور ایک ہی دفعہ ہی سارا کچھ ڈال دے بٹ میرا آون تھوڑا چھوٹا ہے تو مجھے جو ہے نا دو بار یعنی کرنا پڑا ہے بیک بٹ اگر جس کا آون بڑا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ کر لیں اور اگر کسی نے جو ہے آون میں نہیں بنانا آون کے بغیر بنانا تو اس کا دیچ کپ بڑا ہو تو وہ اس میں تو ایک ہی تفعہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ تو وہ آون بغیر جس نے بنانا ہو تو تو اب ہم اس کو بالکل جیسے ہم پیڑے بناتے ہیں نا اس کے طرح میں نے اس کو شیپ دے دیا اب ہم سانچا لیں گے پیزا کا اور اس کے اوپر جو ہے میں نے جو ہے گھی اپلائی کر رہی ہوں تاکہ جب ہم لوگ اس کو بیک کریں تو نکالیں تو یہ آسانی سے نکال آئے چھپکے نا اب ہم نے ایک لیا اس کو ہم اچھے سے بیل لیں گے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر دیں گے یقین جانے ہمارے کھاوالوں کو تو بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ پیزے کا بھی مزہ مل رہا تھا اور چکن بریڈ کا بھی مل رہا تھا اور ایک ہی مطلب آپ کو زیادہ محنت بھی کرنی نہیں پڑے گی تو کافی ہم لوگوں کو تو بہت پسند آیا اور آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا اب میں جو ہے ایک انچ کے حساب سے جو ہے نا اس کا کٹ لگا رہی ہوں تو آپ کے پاس اگر یہ جو گولڈ رنگ ہے اگر نہ اویلی بل ہو تو آپ بیچ میں کٹوری بھی رکھ سکتے ہیں گھر میں جو چیزیں آپ اس کو یوٹلائز کریں تو میں اپنے اندازے سے جو ہے اس کو کٹ لگا رہی ہوں اور اب میں اس کی اتنا ہم نے سپیس بیچ میں دینی ہے کہ ہم نے چکن بریڈ بھی رکھنا ہے اس کے سائیڈوں پہ تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اتنا سپیس آپ نے ضرور چھوڑنا ہے کہ آپ کے چکن بریڈ جو ہے وہ آرام سے جو ہے گول گول سارے سائیڈوں پہ لگ جائے اچھا سے تو یہ ہم نے گول جو ہے چاروں طرف کر دیا اب جو ہے ہم ایک اٹھائیں گے اور اس کا دوسرا والا ہے اس کا اپیزٹ لیں گے اور اس طرح ہم ڈیزائن دے دیں گے اس کو جب ہم اس کے علاوہ جب لیں گے تو ایک ہم چھوڑ کے دوسرا ہم اسے یوز کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یو تو آپ بہت آسان ہے بہت کوئی مشکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بنا لیں گے اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں آپ کے بچے اتنے انجوائی بھی کریں گے خوش بھی ہوں گے کیونکہ دکھنے بھی پیارا لگتا ہے تو اور بھی زیادہ بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ واو یہ کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ میں نے کس طرح ایک سٹیپ چھوڑ کے پھر دوسرا میں نے دیا اور اس طرح ہم نے اس کو کراس میں لے آئے ہیں اس طرح ہم نے سارا کر دی اور یہ ہماری فائنل لک آ رہی ہے اس ڈو کی چکن پیزا بریڈ کی اب ہم بیچ میں اس کے جو ہے اگر سپائسی پسند کرتے ہیں تو چیلی گالک استعمال کر لیں میں نے کیچپ یوز کیا ہے اور جو ہم نے تندوری مسالہ ڈال کے چکن کو فرائی کیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور جو ویجیو ٹیبلز ہم نے تھوڑی سی فرائی کی تھی ایک سے دو منٹ کے لیے وہ میں نے اس میں ڈال دی اس طرح میرے چار بن گئے تھے اس میں تو میں نے اس میں چار بنائے تھے تو میں نے چاروں پر بیسی طرح اپلائی کر لیا میرا آون چھوٹا تھا اس لیے مجھے ہم چار افراد ہیں تو میں نے چار بنائے تھے اس کے باقی آپ اپنی فیملی کے مطابق دیکھ سکتے ہیں چھے افراد کے لیے یہ جو میں نے بنایا چھے افراد آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں انجائی کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ چیڈر چیز ڈالا ہے آپ کے پاس مزریلا ہو آپ مزریلا ڈال دیں آپ مزریلا اور چیڈر دونوں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو ساتھ صرف چیڈر چیز تھا میں نے وہی شامل کی ہے اب جو ہے ہم نے اس کو بے کرنا ہے آون کو میں نے پری ہیٹ کے لیے رکھ دیا ون ایٹی ڈگری پہ ابھی تو اور اس کے اوپر میں نے انڈا لیا اور اس کے اندر دو ٹیپل سپون میں نے جو ہے دودھ کے شامل کر دی اور برش کے مدد سے ہم اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تاکہ اس کا کلر زبادہ سائے اگر آپ چاہیں تو اس پہ تل بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ پیزا چکن بریڈ ہے اس لئے آپ اس کو ایٹی کریں تو بہتر ہوگا اور آون جب جیسی ہی میں اس میں رکھ دوں گی تو ٹو ہنٹر ڈگری پہ میں اس کو بے کی ہے میں نے پھر اس کے بعد اور آون سے نکالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر مکھن جو ہے وہ اپلائی کر دیا مکھن لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈو اور بھی ساتھا سوفٹ ہو جاتی یقین جانے اتنی سوفٹ یہ بنے نا کہ آپ ہاتھ میں میں پکڑ رہی تھی تو بس سارا لگ رہا تھا جاتے تو ٹوٹ جائیں گے یعنی اتنی وہ سوفٹ تھے یعنی میرے بھی خود پرسنلی جو ہے نا فرس ٹائم اتنے زبدس اتنے سوفٹ بنے ہیں یقین جانا یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں لاسٹ میں کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ ڈیلیشز ہے آپ چکن بریڈ کھائیں گے پھر بیج میں آپ کو پیزے کا ٹیسٹ ملے گا تو آپ تو گھر والے تو واہ واہ کر جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی سوفٹ ہے یہ دیکھیں بس خالی ہاتھ سے پکڑیں گے اور یہ نکل آئے گی دعا میں یاد رکھے گا جلدی حاضر ہوں گے ایک نئی رسیبی کے ساتھ اللہ حافظ